محترم محمد زیاد صاحب لاہور السلام علیہ آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ میرا نام مولانا محمد زیاد اور تنظیم کا نام سنیہ جماعت مجھے معلوم ہوا کہ اہل سنت اور جماعت اسلامی نے اختلاف اور اہل سنت والے جماعت اسلامی کو وہاویوں کا ہی ایک گروہ بتاتے ہیں کیا یہ درست ہے محترم مولانا محمد زیاد صاحب اس نے شک نہیں کہ جماعت اسلامی کے عقائد وہاویوں کے عقائد چونکہ جماعت اسلامی والے کون ہیں جو مودودی صاحب کو اپنا امام اور اپنے پیشبہ مانتے ہیں مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں وہاویت ہی کی جانی وہ مائل ہیں اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ایک بڑی مختصر کتاب ان کی تجدید و احیاج دین اسی کو آپ پڑھ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی وہاویوں کے امام گدریں انہوں نے بڑی تاریخ کی ہے اور اہل سنت جماعت کے جو علماء اور علماء گزرے ہیں ان کو انہوں نے سر کے نظر کیا امام غزالی پر یہ بہتان باندھا کہ امام غزالی جو تھے وہ حدیث کے معاملے میں کمزور تھے تصفوق کی جانیل ضرورت سے زیادہ مائل بلکہ آپ کو تاجب ہوگا تو انہوں نے اپنی کتاب تجدید و احیاج دین میں یہ تک تہ دیا کہ جو لوگ اپنی مرادیں اور منتیں لے کر مسعود سالار غازی رحمت العالی کے مزار یا خواجہ غریب نواز سے مزار پر جاتے ہیں تو وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے یا موضودی صاحب کے یہاں خواجہ غریب نواز کی حاضری یا ایسے ہی بزرگان دین کی حاضری وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا اور قتل کا گناہ جو ہے وہ اس سے کم تر ہے اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ان کی کتاب اللہ ہر ہی سے مان لیجی تجدید و احیاج دین تو جماعت اسلامی کے لوگ جہوں ان کے نظریات وہابیوں والے ہیں اور اس لیے ہیں کہ موضودی صاحب کا پورا روجہان جو ہے وہ وہابیت کی طرف ہی تھا